سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام نہ دیں پاکستان کو وجود میں آئے چھتر سال ہو گئے اور چھتر سال میں میرا نکھیار کہ حضور عمان نے کبھی کوئی چودہ گز سے منائی ہو یا کبھی پاکستان کے حق میں کوئی بات کی ہو پہلے جی سنتے اس کا بیان آج اس میں بات کریں جی سبا صاحب اور لزیاری صاحب سے معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے لیکن آپ کو جلسے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سات ستمبر دو ہزار چوبیس یہ سن انیس سو چھتر کے سات ستمبر کے قادیانیوں پر غیر مسلم کر لیا قرار دینے والی ترمیم کا پچاس ہوا سال ہو گا اور اس پر میں اعلان کرتا ہوں منار پاکستان پر گولڈن جوب نہیں بنائی جائے یہ فضل رحمان صاحب جناب گولڈن جوب نہیں بنانے کے لیے ایک پروگرام رکھ رہے ہیں منار پاکستان جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کے حق میں نہ تو اس نے کبھی باز اٹھائی نہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام کیا نہ کبھی چودہ اگس منائی نہ کبھی پاکستان کا پرچم جو ہے چودہ اگس کے اوپر لہرائیا اس نے اس کا باپ جو تھا وہ بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھا آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو علماء ہیں ان میں سے اکثریت تھی جو پاکستان چاہتی تھی کہ نائم بنے اور مختلف نام بھی انہوں نے دیئے میں لینا پسند نہیں کرتا اور پھر پاکستان وجود میں آ گیا اور اس کے بعد یہ اپنے مقسم میں کامیاب نہیں ہوئے پھر انہوں نے پاکستان کی مخالفت شروع کر دی پاکستان پچاس سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو ترقی کی راہ پر چلنا تھا پچاس سال پیچھے آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے حالات کیا تھے کرائم کی شرع کیا تھی ہماری بیک مانگنے کی شرع کیا تھی ہمارے سد کا آخریت کھانے کی شرع کیا تھی ہمارے پاکستان میں پچاس سال پہلے قبروں سے لاشیں نکال کر کبھی کسی نے زنا نہیں کیا تھا کبھی کسی نے قبروں سے لاشیں نکال کر ہمارے پاکستان میں وہ کھانا پکا کے نہیں کھایا ہمارے پاکستان میں پچاس سال پہلے پیچھے چلے جائیں مدرسے جو تھے وہاں پہ جو بھی جرمی کی رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ جو مت فیلی ہے بچوں کے ساتھ وہ پاکستان میں ہوتی ہے پوری دنیا کی جو سب سے ایک نمبر پہ عزاز ملا پاکستان پچاس سال پہلے یہ نہیں ملا پچاس سال پہلے رشوت عام نہیں تھی پچاس سال پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ لوگوں کو ننگا نہیں کیا جاتی پچاس سال پہلے لوگوں کی عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو نہیں بانتی پچاس سال پہلے ہمارے جہالت کا یہ میان نہیں تھا کہ ہر جگہ ارم کو دربار نظر آتے ہیں لوگوں کی قسمت بدلنے آلے اپنی قسمت کا بڑا گرک ہوا ہوتا ہے اگر نرما کی بات کر لے پچاس سال پہلے تو ان کی بھی اس طرح پکنک نہیں منای جاتی تھی اس طرح ان کے پاس تیس تیس چالیس چالیس سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے ان کی عربوں کی جاہدات نہیں تھی ان کے جو حالات تھے آپ سب کے علیے میں یہ علماء تھے اور جب یہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے کہ سنتالیس میں پاکستان کی جو انہوں نے مخالفت کی تھی ان کے بڑھوں نے تو پھر انہوں نے پاکستان میں مذہبی نفر پھلانا شروع کی اور مذہبی نفر پھلانے کے لیے انہوں نے وہ تمام حربیں استعمال کیے آج بھی جو قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے جو ان کے نعرے لگاتی ہے جو ان کے یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں جو ان کے کہنے پہ سپرینگ کور کی دیواریں پھلانک کر اندر چلے جاتے ہیں جو روڑ بلاگ کر دیتے ہیں جن لوگوں نے یہ تو بتایا کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر انہوں نے مدرسوں میں ان لڑکوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ عدل سے کام لے تو آپ کو ہی بتا کہ کیا ہو رہا ہے سب کو ختم ربوت کے پیچھے لگا کے اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا میرا خیال ہے کہ آج اگر آپ یہی سے حساب لگا لیں کہ جس ملک کے لئے ہم نے اتنی قربانیاں دی اتنا لوگوں نے دیکھا آپ کو کہ ای اسی ہزار خواتین اپنی جان سے گئی عزت سے گئی بے شمار لوگ جو ہیں اپنی جان سے چلے گئے وہاں پہ آج ہم رہنا پسند نہیں کرتے ہیں ہم لاکھوں روپے دیکھ کر ان ممالک میں آنا چاہتے ہیں جو مسلمان نہیں یہ پاکستان کے اگر آپ پیچھے پچاس سال چلے جائے تو حلات نہیں تھے ایوب کے دور میں جنوں کو یاد ہوگا کتنی دنیا باہر آئی جن ممالک میں آج لاکھوں روپے دیکھے پاکستانی آتے ہیں یہاں پہ انٹری تھی یہاں پہ پاکستانی پاسور کی عزت احترام تھا آج پاکستان کے پاسور کی جو عزت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جو حلات بنے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائے پاکستانی پاسور دیکھ کر اگر نارمل بندہ کوئی اور ملک کا ہے انڈین ہے تو اس سے اتنے سوالات نہیں ہوگے جتنے پاکستانی پاسور دیکھ کر کیے جائیں اگر آپ کے بعد یورپین پاسور بھی ہے مگر آپ پیدا پاکستان میں ہوئے تو پھر بھی وہ روک لیتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں پوچھ چیز کی جائیں اب آجاتے ہیں یہ پچاس سال کی گولڈنگ جو بلی جو صاحب فرما رہے ہیں کہ منائی جائے گی انیس سو چوہتر کی بات کریں میں نے جب اس کی تقریب سنی کہ تھوڑی بہتری سرچ بھی کی تو پاکستان کی حالات کافی بہتر تھے اور جو لوگ انیس سو چھہتر میں اسمبلی میں پہنچے ان کی حالت خراب ان کی حالت اس طرح خراب تھی کہ جو اس وقت کے مزیراعظم ظلمکار نے بھٹو تھے بہت شہر آدمی تھے سمجھدار تھے چلاک تھے کافی خوبیوں کے مالک تھے دیکھیں جو خوبیاں تھے ان میں وہ آپ سب کے علم ہیں مگر ان علماء نے ان کو استعمال کیا ان کو استعمال کر کے ان سے ایسے کام کروائے جن کا ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا پاکستان میں سیاست اور مذہب کو مکس کر دیا گیا اور ظلمکار نے بھٹو اور اس کی پارلیمنٹ کا آپ سب کو علم ہے کہ بھٹو ساتھ خود سریعام کہتے تھے کہ میں شراب لیتا ہوں جو ان کی ٹیم کے دوسرے لوگ تھے ان میں اکثر شرابی زانی تھے ان کو اسلام تو دور کی بات میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خلاقیات انسانیت کیا ہے اور پھر جس طرح ملک کی احلات کیے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا جو پاکستان قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا تھا اس کا جو حشر کیا اس وقت اور اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہوا ہم آج تک یہ قوم کیوں نہیں بن سکے ہمیں قوم بننے ہی نہیں دیا گیا جو دشمن سنتالیس میں کامیاب نہیں ہوا اس نے آج جیو پاکستان کی حالت کر دی ہے وہ آپ سب کے ساتھ نہیں ہمارے ادارے جو ہیں ان کی حالت دیکھ لیں ہماری پی اے یہ ہے اس کی بولی لگ رہی ہے کبھی سعودی عرب سے بولی آتی ہے کبھی دبائی سے آتی ہے ہماری سٹیل مل وہ بکی ہمارے ائرپورٹ وہ بکی ہماری موٹر وے وہ بکی وہ کہتے ہیں کہ کسی مشرم آدمی کی پیٹ پہ درخت ہوگا ہے تو وہ کہنے لگا آپ کیا کرو گے کہتا آپ چھاؤں میں بیٹھے ان سے آپ کوئی سوال کار لیں کوئی کسی کو شرب نہیں آتی چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ چلے جائیں پارلیمنٹ میں آج بھی جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ آپ سب کے علم میں ہیں وہ کس راستے سے آئے میں نہیں کہتا انٹرنیشنل میڈیا دیکھے انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں کیا کہتا انسانوں کی بولی لگتی ہے خرید و فروخت ہوتی ہے بیچے جاتے خریدے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے قوم کی نہیں خدمت کے نہیں وہاں آپ پارلیمنٹ میں دیکھنے قوم کی کوئی بات نہیں آپ کا نظر آئے مردہ گوشت بیچا جاتا ہے پھر وہاں پہ پچھلے دنوں میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک مندہ دکھا رہے تھے داڑی اس نے رکھی یہ جگدے کا گوشت افساد راست سے اس کی بریانی پتہ نہیں بیج رہا کیا بیج یہ حالت ہم نے پاکستان کی کر دی آپ کو نہ کوئی میڈیسن وہاں پہ اگر لینی ہو تو وہ پوچھنا پڑتا بھائی یہ اصلی ہے یا نکلی اگر آپ کو کوئی کھانے کی چیز لینی ہو تو وہ بھی آپ کو یہی کچھ پوچھ کے اور انہیں مسائل کا سامنہ ملاوٹ اور جس کھانے میں جس پانی میں ملاوٹ ہو وہاں پہ کہاں سے پاک اور صاف لوگ پیدا ہو گئے آج جتنے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو ایک بھی ایسا بندہ نے نظر آئے گا جو ووڈ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ رہا ہے آپ کے جو بڑے وہ جو سرکار ہیں وہ بھی گھر جانے والے تھے پھر انہوں نے کہا آپ ہمیں مقرر کریں ہم آپ کو مقرر کریں اور بھی لوگ کس کس کا نام لوں کیوری بکیتی اور ایک بندے کے اوپر وہاں پہ الزام آت کبھی فوج کے جوان پلیس آلوں کو پھینٹی لگا رہے کبھی پلیس آلے شہریوں کو پھینٹی لگا رہے کبھی موٹر ویو پہ کسی کو پھینٹی لگا رہے کبھی کسی کا بکرہ اٹھا کے پلیس والے لے کے جا رہے اور طرف حرام خوری کی دکانیں کھلی مگر اچھات سالہ جوبلی منائی جائے یہاں باتیں دوسری طرف میں یہاں یورم میں عرصہ درات سے رہ رہا ہوں میں جدر سے بھی گزرتا ہوں جرمنی کا جیسے ہی بارڈر میں نے ایک دن کراس کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک مسجد ہے تو میں نے آخر کا علاقہ تھا دیر کی بعد مہاں میں گیا تو پتہ چلا یہ احمدیہ مسجد ہے اس سے آگے میں کئی جگہ پہ گیا ہے سپین گیا یا جہاں بھی گیا مہاں پہ ہر طرف احمدیوں کی مساجد پاکستان میں پبندی لگی پوری دنیا میں میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے کیسے ترقی کی انگلینڈ چلے جائے آپ کہیں پہ بھی چلے جائے جرمنی کی پارلیمنٹ میں بھی احمدی بیٹھے ہو انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی احمدی بیٹھے ہو کینڈا کی پارلیمنٹ میں بھی احمدی بیٹھے ہو یہ آپ کی امریکہ کے وہاں بھی آپ کو احمدی نظر آتے ہیں صرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے پاکستان جو آپ سب کی علم میں ہمارے تو دعوی یہ ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی مگر ان تمام ممالک سے ہم بیک مانگ کر چلتے ہیں مگر ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہم نے مذہبی ایسے ایسے فیصلے کی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان یہ سلاح سے گزر رہا ہے لوگوں کو مذہب کا علم نہیں آپ یہاں سے نکل جائیں یہ کئی دفعہ سوشل میڈیا کے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں پلفائے راشدین کا نہیں بس کہ یہ کوئی کلمانی آتا کہ یہ کوئی نمازوں کا نہیں بسا مگر جو ترقی کی وہ ہم نے صرف یہ کہ ہم نے مخالفت کی ایک دوسرے کی اگر آپ اسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ غلط راستے پر جا رہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے جو قائدوں یا جو اس کا نظریہ اس کے مباندیاں لگا دی جائیں آپ نے پاکستان کو کیا دیا مولانا صاحب مجھے یہ بتائی کس چیز کا آپ آپ یہ گولڈن جبلی منا رہے ہیں پاکستان جس حلات سے آئے گزر رہا ہے آپ کو کوئی کرزہ نہیں دیتا آپ کو تو اپنا نہیں پتا کہ آپ کی دولت کہاں سے آئی ہے یہ بھی لوگوں کو بتا کہ آپ نے دو نمبر طریقے کے ساتھ یہ دولت بنائی ہے آپ اسلام کے دعویدار کیسے ہوگئے آپ اسلام کے ٹھیکے دار کیسے ہوگئے آپ اپنا حساب دینے کے قابل نہیں ہے اور پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جناب اسلام کی بڑی خدمت ہم نے بہت بڑا کارنا مان جانگی پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کی علم میں سب کو ایک ایک چیز کا پتا ہے آج ہمارے ججوں کی جو حالت بنی ہوئی ہے جج انصاف ڈونٹ رہے ہیں کبھی کسی ملک میں آپ نے دیکھا کہ جج جو ہے وہ دربدر پھر رہے ہو وہ درخواستے دے رہے ہو آپ کا چیز جسٹس اس کے اوپر جو الزامات ہیں اس کی بیوی کے اوپر جو الزامات ایک مندہ مجھے پاک دکھا دے ایک مندہ ایسا دکھا دے پاکستان کا میڈیا ہو یا دوسرا ہو کہ وہ بتا دے کہ میں نے دیاننداری سے یہ سب کچھ کمائے رہا ہمارے جتنے چیفہ فارمی سٹاف ہے کوئی پرٹائر ہوتا پاکستان میں نہیں رہتا وہ تتر بھتر ہو جاتا اس کو بتا ہوتا آپ پروٹوکول نہیں ملی یہ مجودہ حالات دیکھیں سکولوں کی حالت دیکھیں آپ یہ تو کہتے ہیں جناب کہ ہم نے احمدیوں کو اقلیت قرار دے دیا دیکھیں پچاس سال پہلے جو احمدی آپ کے ساتھ کام کرتے تھے جو اس ملک کے لیے کام کرتے تھے ان کو آج بھی لوگ اس طرح کی نگاہ سے دے کس کس کا نام لوگ ہے سرزفراللہ خان کا ڈاکٹر عبدالسلام کا یہ جو جنرل ہیں آپ سب کے علم میں ہے ان کے نام بھی طریق سے مٹا دی گئے گیا یہاں تک کہ جس کو مولویوں نے استعمال کیا ذلوکار علی بوٹو بعد میں اس کو پانسی لگوا رہا پھر زیار لاکھ سے بھی انہوں نے آڈینرس چاری کروایا آڈینرس یہ تھا کہ کسی کے اوپر سلامتی بیجے تو اس کے وہ تین سال کے لیے جیل ڈال دیا گیا کہ دنیا کے کسی محضب ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آئے دن اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں کبھی کسی کی قبر اس کا قطبہ اکھار دیا کبھی کسی کی تدفین کے لیے پرابلم منا دی کبھی پولیس ہلا منار پہ چڑھ کے کلمہ طیبہ مٹا رہا ہے وہ خدا کے بندوں آج جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کی یہ ایک بندہ بھی آپ کو احسانی ملے گا جس کی خدمت کے نتیجے میں پاکستان کی کوئی حالت بہتر ہوئی ہے پرویز الائی لے قطب نبوت کے نالے یہ مسجد بنے گی یہاں قادیانی داخل نہیں ہوں منا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ اس عزت سے نواز تھا مگر آج زلت اور رسوائی کے ساتھ کبھی کوئی اس کی خبر لگتی ہے کبھی کوئی لگتی کبھی پسلیاں ٹوٹ گی کبھی کچھ ٹوٹ گیا تو جو لوگ اسلام کی خدمت کرتے ہیں جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو اس طرح سزائیں نہیں ملتے بھٹو جس سے اتنا بڑا کارنامہ لیا گیا اس کے بعد میں جا کے چھڑے مارے گئے کبھی کہتے جی اس کی اس کے خطنے نہیں ہوئے کبھی اس کی ویڈیو بناتے رہے ویڈیو بنانے کا بڑا شوق ہے ابھی بھی وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ بیڈرونگ کی ویڈیو بنانے نہیں چاہیے یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس ملک کے میں اس میں سالہ دن بھی لیکچر دوں تو میرا خیال ہے کہ بہت کام پاڑے جائے گا مجھے ایک عفصہ ہو گیا یورپ میں رہتے ہوئے مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے کبھی میرے ہمسائے نے بھی نہیں پوچھا کئی جگہ میں نے گھر چینج کیے مگر آئیتہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا جو بھی ہمسائے میں نے دیکھا اس کی مسکرہت دیکھی پیار محبت دیکھا اس کا اخلاق دیکھا تو جی رہاں یہ جو مولانا صاحب ہے ان کے مدرسے میں کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہیں ایک بندہ آپ کا گھوائی نہیں دے سکتا آکر کھر لے کر عورت بھی پروگرام کر رہی تھی کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے جو بچوں کے والدہ نے اس کو اسی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاشرے کا حصہ مان چکا ہے پاکستان آج جسے ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں وہاں ہر محلے میں کیا ہو رہا ہے ایسے ایسے مسائج سینٹر بنے ہوئے یہاں پہ غلط کام بدکاری کے کام ہوتے ہیں آئے دن پولیس اس طرح کے چھاپے مارتی ہیں کیا یہ پاکستان تھا کیا یہ پاکستان کا خوف دیکھا تھا قائد اعظم میں میرا نہیں خیال یہ ان علماء نے ان سیاستدانوں نے ان بڑے بڑے لوگوں نے جرنیلوں نے جو پاکستان کی حالت کار دی اس میں یہ کس چیز کا تشکر منا لے گولڈرز جوبلی کس چیز کی منا لے میرے تو خیال ہے کہ شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے کبھی آپ نے وقت ضائع کیا آپ آسورٹ کا خانہ تبدیل کر لے کبھی نکار نامہ جو پندرہ سو سال بے تبدیل نہیں ہوا اس کو تبدیل کر لے کبھی کچھ تبدیل کر لے مگر تبدیل نہیں کیا تو اپنے آپ کو آپ نے تبدیل نہیں کیا اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا اپنی کرتوتوں کو تبدیل نہیں کیا اس میں اضافہ ہوتا گیا اور آج ہمیں کوئی بیگ دینے کے لیے تیار ہمیں بیگ لینے کے لیے بھی دوسرے ملکوں کا سارا لینا پڑتا ہے کہ فلاں ملک ہماری سفارش کر دی چودہ آنگست انڈیا بھی اسی دن ازاد ہوا اس کو دیکھ لیں ان کے لوگ دیکھیں یورپ کس طرح ترقی کر رہا ہمارے دیکھ لیں حضرت علی مجھے آج سوشل میڈیا سے خبر میری کہ ان کو یورپ کا پانچ سال کا ملٹیپل ویزا ایشو کیا جائے گا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں ویزا لینے کے لیے دو نمبر طریقہ استعمال کرنا ہمارے دماغوں میں دو نمبر طریقہ ڈال دیا گیا مذہبی طور پہ سیاسی طور پہ تعلیم میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا پلیس ہالاں اوپر کھڑا ہے وہ ڈیرے کے بچے کو نکل لکھوائی جائے یہ دیا آپ نے پاکستان یہ کلچر دیا آج اگر ہمارے یہ پروگرام آپ دیکھیں گے وہاں بھی آپ عدل سے کام نہیں لیں وہاں بھی وہی کومرس لکھیں گے جو آپ نے سیکھے ہیں کسی دنیا کے ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو یہ کھیجناب کہ آپ مسلمان نہیں ہیں آپ کریسچن نہیں ہیں آپ فلان نہیں ہیں کسی جگہ آپ کو نہیں ملے تمام دنیا کے ممالک میں صرف پاکستان میں یہ ملے گا اور پاکستان کی حالت دیکھ کر آپ وہ دوسکان دالا لگا روزان نہ آکے جنرلوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا پاکستان آئین کے مطابق چال رہا ہے پاکستان قانون کے مطابق چال رہا ہے فیصلہ آپ کریں کونسا آئین کونسا قانون نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا جو کچھ ہو رہا وہ آپ سب کے سام ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑی رہ مارس جوڑی رہا ہے